وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گزدار وزیر اعلیٰ ہاؤس سیون کلاب لاہور شفٹ ہو گئے ہیں اسی پہ مزید بات کریں گے بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بٹی سے ارسلان رفیق بٹی کس طرح کا یہ گھر ہے اور جس طرح کے پی ٹی آئی نے تبدیلی کے دعوے کیے تھے یہ اسی تبدیلی کا شاکسانہ گھر ہوگا جی یہ گھر تو خاصا بڑا ہے کیونکہ یہ سیون کلاب جو ہے یہ ماضی میں تقریباً چودہ سال قبل جو ہے یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے یہاں پہ رہے چکے ہیں غلامہ دروائی وائد وزیر اعلیٰ تھے جو اس گھر میں نہیں رہے اور انہوں نے مسلم لیگ ہاؤس جوہا خان روڈ یعنی ڈیویس روڈ پر واقع ہے اس میں رہنا کو زیادہ ترجیح دی تھی لیکن صدار عثمان روزدار جو ہے انہوں نے کہا تھا جو بھی ہوگا اس میں وہ رہیں گے اور نزدیک ان کی آفیس انہوں نے کیے تو آٹھ کلپ بلکل اندر سے ایک راستہ جاتا ہے جو سات کلپ سے اور آٹھ کلپ درمیان ایک راستہ ایک گیٹ ہے جہاں سے وہ پیدر ہی نکل کر وہاں سامنے اپنے درستہ میں جائیں گے اور وہی پر رہیں گے یہ جو ہیں گزشتہ روز جو ہیں شفٹ ہوئے ہیں صدار عثمان بزار ان کی اہلی اور تین بیٹیاں ہیں ان کی وہ وہاں شفٹ ہوئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ یہ پانچ بیٹروم کا گھر ہے ایسے تو دیکھ جائیں اس کے اندر جو ان کے سیکرٹری ہیں سیکرٹری ٹو سی ایم ان کا بھی جو ہے وہ یہی پر دفاتر ہے ان کے تمام جو ان کے سیکیورٹی ہے وہ سارا کچھ یہی پر ہوگا اور تمام فائلیں بھی ان کا جو دفتر ہے اسی گھر کے اندر ہی دیوانے وزیراعلا یعنی گنا جاتا ہے آ جاتا ہے اسے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے دفتر جو ہے وزیراعلا کا وہ بھی یہی پر اسی گھر میں موجود ہیں یعنی اگر وہ آٹھ کلپ پر دفتر بن ہو جائے شام کو پانچ شے بجے کے کسی تو اس کے بعد یہ اپنے گھر یعنی ساتھ کلپ پر آ کر دوبارہ اپنا کام جاری رہا کرتے ہیں اور تمام سٹاف کے بھی یہاں پر سفلت موجود ہوگی آ گھر کی جو اپنے بات کی کہ تبدیلی تبدیلی ڈیفنیٹ بھی آ رہی ہے چونکہ تمام روز ہیں تمام وزرہ جو ابھی حلف لیں گے جو نو منتخے پر وزرہ ہیں جن کا اعلان جو ہے اچھا ارسلان رفیق بٹی صاحب جو سابق وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے تقریباً پانچ گھروں کو وزیرعالہ ہاؤس کا درجہ دلوایا ہوا تھا عثمان بزدار پھر ایک ہی گھر پہ اقتفاق کریں گے کچھ لکہ ان کا لاہور میں ایسا اچھ کوئی اپنی ذاتی رہائشتہ تو ہے نہیں ہے سابق وزیرعالہ شہباز شریف کے بعد نائنٹی سکھ ایج موڈل ٹاؤن ڈائی ورن اس کے ساتھ ایک سو اسی ایک سو ایسی ایج موڈل ٹاؤن یہ جو ہے تین تو یہ ہو گئے اس کے بعد نائنٹی شہرہ اے قائد اعظم وہ بھی وزیرعالہ ہاؤس تھا اس کے بعد ساتھ ساتھ سیون کلپ جو تھا وہ بھی وزیرعالہ ہاؤس تھا آٹھ کلپ کو وہ چونکہ چودری پرویز الہی نے اپنے دور حکومت میں ماضی میں بارہ تیرہ سال قبر جو ہے اس کو تعمیر کروایا تھا اور یہاں پر جو ہے تمام دفاتر وزیرعالہ کے اور وزیرعالہ کے یہاں پر موجود تھے لیکن کونوں نے اس کو یونیورسٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی خواتین کے لیے بنانے کا کہا تھا لیکن نہیں کبھی بھی نہیں بنی اور اس میں جو ہیں ان کے جو مشیران اور جو وزیرعالہ کے اور وزیرعالہ اور کچھ ایڈوائزر حضرات جو تھے وہ یہاں بیٹھے تھے آٹھ کلاب پہ اور اب باقاعدہ جو ہے آٹھ کلاب کو جو ہے ایوانے وزیرعالہ دکلیئر کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے جو ماضی میں جو کچھ اتا رہا ہے اس کے برقس جو ہے ساتھ کی خاصی ساری یعنی اس کو کہتے ہیں کہ بچت مہم جو ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے اس حوالے سے جو ایوانے وزیرعالہ کے جنائے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب صرف اور صرف کھانے کا تو بڑی دور کی بات ہے صرف سادی چائے اور اس کے ساتھ دو دس بسکٹ جو ہے جبکہ سردار عثمان بوزدار وزیرعالہ پنجاب جو ہیں وہ سیون کلب ہاؤس میں شفٹ ہو گئے ہیں شکریہ بیورو چیف لاہور ارسلان رفیق بھٹی